ناظرین جیسا کہ آپ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ ملکی سیاست میں گرمہ گریم جنگ کی تو موجود ہے اور ایک پریس بریفنگ ہوئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت شگفتہ انداز میں سیاسی سوالات کے جواب دیئے ہیں اگرچہ یہ سوال اپنی جگہ ایک بہت بڑا اہم ہے کہ آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ میں سیاسی سوالات کرنے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے اور اگر وہ سوالات ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا جواب کیوں دیا جاتا ہے لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے ہر ادارے میں سیاست نے اپنا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی رنگ اور ڈھنگ سے اپنا اثر اور سوخ جمع رکھا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی خبریت کی خاطر یا ہیڈ لائنز بنانے کی خاطر بہت سے مقدس ہمارے مقدس ادارے بھی اسی بہاؤ میں بہت چلے جاتے ہیں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر مولانا آئیں گے راولپنڈی تو ہم ان کو چائے پانی پلائیں گے اس کے اوپر این اسی وقت مولانا فضل الرحمن وہ اپنے بہت بڑے جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور وہاں انہوں نے اس کا ترکی با ترکی جواب دیا اگرچہ مزائیہ انداز میں دیا لیکن بات بڑی تلخ ہو گئی انہوں نے کہا کہ آپ خود تو پاپا جونز پیزا کھاتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ آپ ترخوا رہے ہیں چائے کے اوپر تو بات بظاہر مزائیہ ہے اور مزائیہ انداز میں اس کے اوپر سوشل میڈیا میں تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں لیکن اس کا ریفرنس جو ہے وہ جنرل آسم سلیم باجوہ جو کہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور سی پیک اتھارٹی کے سربراہ ہیں ان کی طرف چلا جاتا ہے ان کے اوپر الزامات ہیں جو ان کے اساسے ہیں وہ ان کی ڈیکلیرڈ آمدن کے برخلاف ہیں وہ الزامات ہیں وہ ثابت نہیں ہوتے ہوتے ہیں وہ بات کی بات ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے ملکی سیاست میں اور قومی ادارے کے درمیان ایک تلخی سی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مولانا فضرمان نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پنڈی والوں کو یہ بات کلیر کرنی ہوگی کہ وہ اس ناجائز بقول ان کے اس ناجائز حکومت کے ساتھ ہیں یا نیوٹرل ہیں اور تاریخیں دی جا چکی ہیں ابھی یہاں پر ایک جو ہے وہ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے پاور شو ہونے والا ہے اس کے بعد کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی ہونے والی ہے اور 31 جنوری تک ڈیڈ لائن ہے عمران حان صاحب کے استیفے کی اس کے بعد پی ڈی ایم کی جماعتیں ابھی تک تو اپنے محقف پر قائم ہیں اور بلکہ انہوں نے بہت بروقت فیصلہ کر کے جہاں وہ اس گیم سے ہونے جا رہے تھے انہوں نے فوراں جو ہے وہ رنگ میں واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے الیکشن جو سینٹ کا ہے وہ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ قومی اپنا جو زمنی الیکشنز ہیں ان سے بھی وہ میدان خالی نہیں چھوڑیں گے تو لیکن ٹکراؤ کی صورتحال جو ہے وہ شاید قریب آ رہی ہے اور اس میں جو لوگ مذاکرات کی بات کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے جناب عمران حان صاحب مان جائیں اور میاں محمد نواز شریف مان جائیں کہ ان کے آپس میں مذاکرات ہو جائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پہلے تو عمران حان صاحب جو ہیں وہ بلکل نہیں مانتے مان نہیں رہے تھے اور اب بھی قطعاً وہ اس بات پر تیار نہیں ہیں سنا ہے کہ نواز شریف کا نام آتے ہی ان کے تن بدن کو آگ لگ جاتی ہے اور اب میاں صاحب جو ہیں انہوں نے بھی وہ بھی خم ٹھونک کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جو بھی ہو جائے انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں اور وہ اس حکومت کو چلتا کریں گے یہی زبان مولانا فضل الرمان صاحب بول رہے ہیں یہی لہجہ جناب بلاول بھٹو کا ہے اور باقی مسلم لیگنون کے لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طرح سوچ رہے ہیں تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ آگے آنے والے دنوں میں کیا وہ لوگ جو فائر فائٹر ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے بڑھتا رہے اور اس میں سب سے بڑا جو تقیہ کیے ہوئے ہیں پوری قوم وہ بہرحال اپنے فوج اور اس کے اداروں پر ہے کیونکہ یہ کہنا کہ افواج پاکستان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات تو بہت مناسب ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے اور اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے لیکن افسوس کہ بہت ہی صورتحال اس کے برخلاف ہو جاتی ہے جب لوگوں کو فون جاتے ہیں جب لوگوں کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جب پارٹیاں بنائی اور توڑی جاتی ہیں تو پاکستان جو ہے وہ سیاسی طور پر اسی گھمبیر صورتحال کا شکار ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احمد دے کہ بطور قوم ہم اس کرائیسس سے باہر آسکے موسیقی